بارہ بنگی جلے میں ایک بزرگ نے اپنی ہی موت کا تماشا لگا دیا بزرگی کی موت کا تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑی کھٹا ہو گئی موت کے فرستے کے آنے کے سم بھابناوں کے بیچ باقاعدہ کپر خود بائی اور بزرگ خود گسل اور کفن پہن کر بیٹھ گئے لوگ گھنٹوں نگاہیں لگاتے دیکھتے رہے گی روح کیسے نکلتی ہے بہین لوگوں کی بھابناوں کو دیکھتے ہوئے پولیس اور پرشاشن کے لوگ بھی انتظار کرتے رہے لیکن تیہ سمیں نکل جانے کے بعد نہ موت کا فرستہ آیا نہ بزرگی کی موت ہوئی تب پولیس پرشاشن نے کسی طرح بزرگوں کو سمجھا کر گھر باپس بھیج دیا پورا معاملہ سفہ درگنج تھانا چھیتر کے گاؤں نورگنج میں رہنے والے ایک سو نو سال کے بزرگ محمد صفی سے جڑا ہوا ہے دن رات عبادت میں ڈوبے رہنے والے محمد صفی نے خود اپنے رستے داروں اور علاقے میں رہنے والوں کو پیغام بھیج کر بتایا کہ ان کی فرستوں سے بات ہو گئی ہے اور شنیوار تو پھر ایک بچ کر دس منٹ پر ان کی موت ہو جائے گی جس کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا محمد صفی نے اپنی دیکھ ریک میں ہی گاؤں کے قبرستان میں قبر خدبائی اور واقعیدہ نہا دو کر کفن فہن کر گھنٹوں تک اپنی موت کا انتظار کرتے رہے خود کی سمبابت موت کا تماشا بنانے والے محمد صفی نے بتایا کہ بھے پانچ وقت کی نماز پڑتے ہیں اور ان کی فرستوں سے روز ملاقات ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ پانچ سال پہلے بھی ان کی موت ہونے والی تھی لیکن نہیں ہوئی اب دوبارہ موت کو لے کر فرستوں سے بات ہوئی لیکن اس بار بھی نہیں ہوئی بہی بزرگ کے لڑکوں نے بتایا کہ ان کے پتا کا مان سکھ سنتولن ٹھیک نہیں رہتا ہے سوہے ہی خود قبر خود باکر اور کفن فہن کا قبرستان آ گئے موت کی بھوست واری کو لے کر کافی ناتے رستیدار بھی آ پہنچے محمد صفی نام ہے ملاب آپ کو کیسے اس کے اپنے سریر چھوڑنے کے بارے وہ کیسے گیات ہوا وہ گیات ہم کے بہت دن سے رات دن کی عبادت ہے رات دن کی عبادت ہے ملاب اوپر یا آپ کے اسور سے ڈائریکٹ سمپرگ ہوا ہے تو یکے ہم جے اریاب بھائی پکر یا بھریجل ڈائی گئے سب کچھ بتا دی اب صبح سام دوئی کے ملاقات کرتا ہوں سلام اللہ سے ڈائیٹ نہیں کرتا ہوں جیبیلی نے سلام سے کہتا ہوں کہ اللہ کا ہی سکتا ہوں کھڑے ہر ایک پیگممن ہی بچائے گا وہ سب کم لیتے ہیں کتنے دن سے اپسنے اس میں ہیں بابا یہ جو جو جار کو کرتے ہیں کچھ دعا بھبوت کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں اچھا اندر آتما سے آپ کو جو ہے مولوی صاحب نے کہا ہے مولوی صاحب نے کہا ہے مہنت کیا ہے وہ ہی پوچھ رہا ہوں ایک بجے رات کا اوٹھی ترہا ہے کونو سوابت ہے ایک بجے رات پوچھے نو ٹیم کی نماز ہے یہاں پانچ ٹیم نہیں لوگ پڑتے ہیں نو ٹیم کی نماز پڑتا رہا کوئی بھرایت کوئی پائی سیدے میں جلا پھرسا ہے چار رکھا تو چار ایسی آیا تھا اور بابا رجا کہیں تم نے چاہے مولو نہ اٹھائی تو اور بلائی تو ہی نہ تین رکھا تو کراس ہو گئی تین آیا تو کراس ہو گئی تب اللہ بلائی تو دینی دو چھو ایک دن بھوڑ گئے نہیں گئے تب اللہ نے کہا ہے باتاوات ہے پانچ سال کی جندگی ہم پانچ سال ہمارے پورے شریر بابا جی کس دن تیاگ کریں گے آپ شریر کس دن تیاگ کریں گے کوئی دن بتایا تھا آپ نے ہم تو تھیرے دارے آج 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 ہی کتنے بجے کتنے سمیں ایک بچ کے دس میرے تو پرے گے جہاں آنچہ ایک بچ کے دس میرے پہ یہی پہ ایسا ہے جیمیداری اللہ کے ہے جو انہوں کہا تو ہم تم سے بتائیں گے ہاں 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 ڈیاست نیوشانہ سر مuzzятся ڈیاست نیوشانہ سر مجھد چند ویدی یہاں بابا جی کے پاس کھڑا ہوں جو آج ایک بج کے کچھ منٹ پہ اپنا سریر تھی آگیں گے جہاں پہ